اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو میر چینل زائکہ نیرالہ زائکہ نیرالہ میں آج ہم بنانے والے ہیں مزیدار سے سپائسی نوڈلز ویٹ اورنج چکن تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سپائسی نوڈلز بنانے کے لیے ہم نے لیے ہے ہاف کپ بنگو بھی ایک ادت شملہ مرچ ایک ادت ہری پیاس کا صرف ہرہ والا پارٹ اور ایک ادت گاجر ان تمام سبزیوں کو اب ہم سوتے کر لیں گے بہت ہی آسانی سے بن جانے والی ریسیپی ہے اور بہت ہی مزیدار سی تیار ہوتی ہے ایک پین میں اب ہم ککنگ وائل لیں گے فور ٹو فائف ٹیبل اسپون اور اس میں دو لیسن کے جوے شامل کر دیں گے لیسن کے جوے کو پانچ سے دس سیکنڈ کے لیے سوتے کریں گے اور اس کے بعد اس میں تمام سبزیاں شامل کر دیں گے اب ہم ان تمام سبزیوں کو ایک منٹ تک ہائی فلیم پر سوتے کریں گے سبزیاں ہم نے گلانی نہیں ہے بس ایک منٹ تک پکائیں گے اور اس کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں سپائسی نوڈلز ہیں تو اس لیے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں پی سی وی کالی مرچے وائن ٹیبل اسپون ٹھری ٹیبل اسپون ہم نے اس میں شامل کی ہے ٹومیٹو کیچپ اب ہم اس میں شامل کریں گے اورنگ جوز 4-5 ٹیبل اسپون اس میں اورنگ جوز شامل کریں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی کھٹا میٹا سا آتا ہے اور بہت مزیدار سے نوڈلز تیار ہوتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس اورنگ جوز نہیں ہے تو آپ لوگ لیمن جوز بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن لیمن جوز 4-5 ٹیبل اسپون نہیں شامل کیجے گا بس 1 اور 2 ٹیبل اسپون شامل کیجے گا نہیں تو نوڈلز بہت زیادہ کھٹے ہو جائیں گے اس کے بعد اب ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے نوڈلز کیونکہ ہماری سبزیاں تیار ہو چکی اور تمام مسائلیں اس میں شامل کر چکے ہیں نوڈلز کو بس نمک اور 1 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل کے ساتھ میں نے بوائل کر لیا ہے میرے پاس یہ 50 گرام نوڈلز سے تو میں نے اس حساب سے ہی آپ کو تمام سبزیاں اور مسائلیں بتائے ہیں ہمارے یہ سپائسی نوڈلز اب تیار ہیں اور یہ ہے اورنگ چکن اورنگ چکن میں آپ لوگ کو بنانا بتا چکی ہوں اس کی ریسیپی کا لنگ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی بہت ہی مزیدار سی یہ کرسپی سی اور جوسی سی اورنگ چکن یہ تیار ہوتی ہے اور نوڈلز کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست سا آتا ہے آپ لوگوں کو یہ ریسیپی کیسی لگیے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ